جناب اور مسروف میں آپ کو بھول گئے یعنی اگر مسروف نہ ہوتا تو آپ کو یاد آتا تو پھر آپ کی کمال کیا پہ لست تو یہ تھا دوستی کا تعلق حق تو یوں ادا ہوتا ہے کہ آپ مسروف رہنے کے باوجود بھی یاد آتا آپ دوستوں سے گلا کرتے ہیں کہ یہ کیا کمال ہے مسروف تو ہر شخص ہو جاتا ہے تو پھر تو بھولی جاتا ہے میرا تعلق تو تم سے ایسا تھا کہ تم دنیا کی ہر مسروفیت میں مشہول ہونے کے باوجود بھی مجھے یاد آتا ہے تو کچھ ایسے دوست بھی دنیا میں لوگوں کے ہوتے ہیں کہ یہ انتہائی مسروفیت کہ باوجود انسانوں کو نہ بھول سکتا ہے اور کسی لمحے میں یہ تعلقات دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ اس خالق اور مالک کا کوئی ایسا بندہ نہیں یا ایسے بندے نہیں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اور کمحہ اس کو یاد آتا ہے بلکہ میں بتاؤں کہ اس کے تو ایسے دوست ہیں کہ انہوں نے اس کی یاد کے لیے دنیا ہی چھوڑ دیتی آپ جن کے پروسی ہیں حضرت بنیا فضل کلیامر آمد دیکھیں نہیں دنیا چھوڑ دی گئے مجردانہ ہنگی گزاری یاد حق کے لیے کون آتا ہے جو دنیا میں رہن باشعور ہو کر صاحب کمال ہو کر دنیا کو چھوڑ دی لیکن اس کی نظر میں ایسی ذات عالی ہے کہ جو دنیا و مافیہا کو اس کے سامنے ایک سمرہ کہ یہ کچھ بھی نہیں جس سے میرا دنیا سے وہ بڑی ذات ہے اس لیے وہ چھوڑ دیتا ہے اب جو لوگ کوئی وقت نکال آلہ کو یاد جاتے ہیں مصروف ہوئے دنیا چھوڑے میں لگے رہے یا پھوڑا سا بفت نکلا تو اللہ کو بھی یاد جاتے ہیں اللہ اسی طرح احسان کو یاد جاتا ہے جسی نیت سے احسان اس کو یاد جاتا ہے اسی کے جواب پر وہ اسی انداز سے یاد جاتا ہے وقت آیا ہے نماز پڑھ لیتے حضورِ قلب بھی نہیں ہے خشوش بھی نہیں ہے توجہ بھی نہیں ہے بس ایک جو ٹیوڈی ہے اس کو ادائی کی خاطر پس اس نے چار رکھتیں دو رکھتیں پڑھ لیتے اوپر نیجی ہو کر اس نے کہا میں نے جو میرا حق تھا میں نے پورا کر لیا لیکن وہ تو نیتوں اور کیفیات قلبیہ کو بھی یاد جاتا تھا وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ کسی انداز سے کس نگل سے میرے سم نے چھوٹا یہ ریاکاری کے لیے تو نہیں نماز پڑھ لیا دکھاوے کے لیے تو نہیں پڑھ لیا یا مجھے پورا کرنے کے لیے تو نہیں پڑھ لیا اللہ کو بھی لوگ کو اُرا کرتے ہیں کہ آپ نہ سمجھیں اللہ کے ساتھ ہی لوگ اس کی شروق کرتے ہیں پھر اللہ بھی اس کے جواب کرتے ہیں اب جتنی دنیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم بھی نماز کرتے ہیں ہم بھی شریعت کے پابندی کرتے ہیں تو یہ ان صوفیاء میں اور اُرا کے خاص بندوں میں اور ہم نے کیا فرق ہے کیا فرق ہے نماز یہ بھی ہوئی پڑھتے ہیں اور ہم زیادہ پابندی کرتے ہیں شریعت سے لیکن ان کی طرف دنیا زیادہ متوجہ ہوتی ہے ان کی بات زیادہ سنتی ہے مرنے کے بعد بھی ان کے آفتانوں پنی لوگ چھوڑتے تھے ہم زندہ ہیں زندگی میں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا ہم زندہ ہیں زندہ لاش ہیں لاش ہیں زندہ پھر رہے ہیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں اللہ اور اولا کے رسول کے رستے آسانے کی طرف لوگوں کو بھلا بھی رہے ہیں دعوت بھی کر رہے ہیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں راب دن ہم نے گھر بھی چھوڑا ہے گھر والوں کو بھی خیر بات کہہ جائے ہیں دو ہفتے کے لیے ایک ہفتے کے لیے دن دن کے لیے مہینے کے لیے تبلیغ ہی کرتے ہیں اچھی بات ہے تبلیغ کرنا اچھی بات ہے لیکن نماز روزے اور ضروریات شریعہ تک محدود رہنا یہ بہت کار سباب ہے کہ آپ اسی کو نماز سکھائیں روزے کے آدھاب سکھائیں ضروریات دینی فرائض واجبات نوافر اس کی تلقیم کریں سمجھائیں یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد جو ترس شروع ہو جاتا یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اس بہانے کچھ لوگ بیٹھ جائیں بلکر آج سا آج سا کرے کم تبلیغ ایسی شروع کردے لوگ تو کہیں گے کہ ہاتھ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور کھانے کے اور تو اس طرح تو کوئی نہیں کرتا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آج سا آج سا یہ کرتے کرتے پھر حضور علیہ السلام اور سلام اور سلام اب دیکھنا ہے جس کے ساتھ تعلق رکھنا باعث ایمان ہے بلکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہی ایمان ہے اس سے آپ لوگوں کو متنفر کریں جو آپ کو کہنا نہیں چاہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے تبلیغ حق تو ادا نہیں کیا بلایا اور چیز کیلئے اور دکھایا کچھ اور تو یہ وہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی تبلیغ میں یا ایسا جو لوگوں بھی کرتے ہیں ان کی تبلیغ فائدہ نہیں ہوتی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء نے اپنے علاقوں میں اور دور دراز تک حضرت سلطان اور مشایخ نظام تین اولیاء نے تو چین تک اپنے نمائن بھی اس دور آج سے آٹھ سو سال تبلیغ اسلام کے لئے لیکن یہ حال آئی نہیں جو آج کل ہے کہ لوگ اب دروازے بن کرتے ہیں جناب کہ ہمیں تشریف نہ لے آئے اس کی کیا بجا جائے میں یہ ملازم کرتا میں سنجید کی سلطان اور کسی پر چھوٹ لگانا بھی مار بر محسوس نہیں کہ کسی کی تظہیق اور تعلیم بھی محسوس نہیں صرف بات اتنی ہے کہ ہم نے اتنا اس کو بیابر کر دیا ہے تازہ تب نہیں کہ پہلے اپنا کردار اکانا سنت تو ہم تبلیغ کرتے ہیں اس طرح حق تبلیغ نہیں کیا تو پھر اس طرح ہماری ریعت ہوتی ہے اس طرح اللہ نے یاد دی رہا ہے ہم زبانی جمع خرش کی حد تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ بھی زبانی جمع خرش کی حد تک ہمارا ذکر کرتا اور ہمیں بٹا دیتا ہے ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارا ذکر کوئی نہیں کرتا یہی ذکر کربلا میں بھی کیا گیا اور اور یہ تین دن جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے کل سے پانی بند بند کل ساتھ نہیں پانی بند ہوا لیکن پانی تو بند ہوا لیکن جن پر پانی بند گیا گیا ان کا اللہ سے تعلق نہیں دور سکتا انہوں نے یہ سمجھا کہ پانی بند کریں گے تو یہ پانی پانی کریں گے اور ہم انہیں لالش لے کر ان کے بچوں کو مار کر اور تنگ کر کے یہ اپنے موقع سے ہٹ جائیں انہیں کہا نہیں انہ سلو علیہ ملائکہ اس پر ہم اپنے ملائکہ بھائش ان پر نازل کرتے ہیں اللہ تخاف و لا تحضن و اب شک فی الجر اللہ تی تم تعدون تنگ کوئی کسی 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 بھائش تو تمہارا انقلار کر دا آپ دیکھیں کہ حسین نے آخری سجدے اللہ 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 اور وہ سجدہ